بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لنچ باکس سپیشل میں ٹیفن باکس کی جو ایک ریسپی ہے جو بہت مزیدار اور بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس ریسپی کا نام ہے جی ٹکن ملائی ریشا کباب بن کر یہ بہت ایزی لی ریٹی ہوتے ہیں بس گھر میں جو انگریڈینٹس آپ کے پاس آویلیبل ہیں ان سے یہ بن جائیں گے فٹا فٹ سے تو آپ نے میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے یہاں دیکھ لیں میں نے پریشر ککر لے لیا ہے اور پریشر ککر کے اندر آت ایٹ کر دیا ہے آدھا کلو بونلیس ٹکن اس کے علاوہ یہاں میں نے ہری پیاز لی ہے اور ساتھ ہی دو آلو لے لیے ہیں لارڈ سائز کے ان کو کٹ کر کے وہ ایٹ کر دیا ہے ہری پیاز جو ہے آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کو ہری پیاز بسند ہے وہ اتنی آپ ٹال دے ون ٹیبل سپون لیسن اور ون ٹیبل سپون ادھرک کا یہ جو پیسٹ ہے یہ ایٹ کر دیں گے اس کے اندر میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ ہے ٹو ٹیبل سپون اور چار ہری مرچے یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں گرم مسالے سے بھی بہت زبردست سا نکھر کے فلیور آتا ہے اب جب یہ اینڈ پر ریڈی ہوں گے تو آپ بھی ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا کچھ مسالے ہیں جن میں ہے ٹو ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون زیرہ اور ون ٹیبل سپون ہی جو ثابت ہمارے پاس دھنیاں ہیں وہ یہ ساری تینوں چاروں مسالے ہم نے اس میں ایٹ کر دی یہ ایٹ کر دیا ہم نے اب ہم اس کے اندر مزید اور کچھ انگریڈنٹس ایٹ کریں گے جن میں ہے جی ہمارے پاس یہاں یہ چنے کی دال جو کہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھتی تھی ٹھیک ہے جی یہ چنے کی دال ہے دو کپ یہ ہم نے بھگو دی تھی اور اب ہم اس کا پانی جتنا تھا وہ سٹین کر لیا اور چنے کی دال اس میں ڈال دیا پریشر ککر میں یہاں یہ ساری چیزیں ہم نے ایٹ کر دی اب اینڈ پر ہم نے اس کے اندر کیا ایٹ کر دی ایٹ پر ہم نے اس کے اندر آدھا گلاس پانی ایٹ کر دی زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا صرف آدھا گلاس کیونکہ پانچ سے چھ منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں گل کر ڈان ہو جائیں گے اب پریشر ککر لگا کے پانچ سے چھ منٹ رکھ دینا اور پانچ سے چھ منٹ کے بعد دیکھئے ویٹ ہلنے کے پانچ سے چھ منٹ کے بعد ہماری سارے چیزیں بہت اچھے سے گل جائیں گی نیرم ہو جائیں گی یہ مکسچر سارا میں نے بال میں نکال دیا تاکہ وہ تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم نیکس ٹیپ پر فارم کریں انڈا ہونے کے بعد بیسیکلی ویسے تو ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا اچھے سے گرائنڈ کر لینا چوپر کے اندر کر لینا اور گرم مسالوں میں جو دال چینگی تھی وہ میں نے نکال کے الگ رکھ دیتی اب یہاں دیکھیں میں نے اس کو سارے کو چوپر سے مکسچر کو نکال لیا تھا اور اب ہم اس میں ایٹ کیا ہوا ہے دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں ان کا پیسٹ اس کے علاوہ ایک انڈا ٹو ٹیبل سپون کریم اور ادا کب جو ہے بریٹ کرمز یہ چار چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں اینڈ پر ایٹ کرنی ہے یہ سارے چیزوں کو ہم کر لیں گے بہت اچھے سے مکس اور پھر مکسنگ کے بعد کی جو لک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکسنگ کے بعد دیکھیں اس طرح سے یہ بہت زبردستی لک آ چکی ہے ہمارے جو کباب کا مسالہ ہے وہ بلکل زبردستہ ڈن ہو چکا ہے بس اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے آپ کے مرضی آپ جس شیپ کے بھی چاہیں وہ بنا سکتے ہیں میں نے تو سرکل شیپ میں بنایا جو کباب ہیں ہمارے آپ اس پوائنٹ پر مسالہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آیا مسالے میں کوئی چیز کم تو نہیں ہے نمک یا لال مرچ وہ مکس کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے سارے کباب بنا کر کچھ کباب میں نے فریز کر دی ہیں اس پوائنٹ پر اور کچھ جو ہے یہ میں ابھی فرائے کر لوں گی ان کو آپ چاہیں چابلوں کے ساتھ سرف کریں چاہے آپ ان کو بچوں کو لنچ میں دیں چاہے ان کے محلپ سے آپ جو ہے ایک بہت زیادہ سمازدار سا برگر بھی بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں جی میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے میں طوے پر جو ہے ان کو فرائے کروں گی انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد انڈے میں ایک دفعہ ڈپ کریں اور پھر اس کو جہاں گرم تیل نیم گرم سامنے زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے تیل بہت زیادہ گرم ہوگا تو آپ کے کباب صحیح بن کر ریڈی نہیں ہوں گے بس انڈے میں انڈے پھینٹے میں انڈے کے اندر میں نے اس کو ڈپ کیا کباب کو اور پھر آئل کے اندر ڈال دیا یہ دیکھیں جی یہ دونوں کباب میں نے دو کباب رکھ دی ہیں اب ہم انتظار کریں گے انٹل کے ان کے جو نیچے جو بیس کلر ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جائے پھر ہم اس کو جو ہے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اچھا یہاں اگر آپ چاہیں تو کباب کو مزید فینسی لوک دینے کے لئے مزید بہت خوب زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لئے آپ اس کو بریڈ گرم کے اندر بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے بس اب آئل گرم ہو گئے تو میں ہلکا ہلکا جو ہے اوپر بھی آئل ڈال رہی ہوں تاکہ اوپر والی سے ستا ہے وہ بھی تھوڑی سی پک جائے ٹوٹتے نہیں ہیں اس طرح سے جو آپ کے کباب ہیں بیسکلی وہ ٹوٹیں گے بالکل بھی نہیں اور جب آپ ان کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگوں کو ان کے اندر سے کریم کی بریڈ گرمز کی اتنی مزے کا فلیور آتا ہے کریم کی وجہ سے کہ آپ جب بنائیں گے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کے لگے ہیں بس جب آپ دیکھیں کہ کلر چینج ہو گیا تو آپ سائٹ چینج کر دیں اس کی جس طرح یہاں دیکھیں میں سائٹ چینج کر رہی ہوں اور دیکھیں بلکل بھی طویق ساتھ یہ چپکے نہیں ہیں بلکل بھی یہ ٹوٹے نہیں ہیں بلکل ایکزیکٹ جس طرح تیار ہونا چاہیے تھا ان کو اس طرح کے پرفیکٹلی بن کر ریڈگوں میں ٹوٹے بلکل بھی نہیں ہیں ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کریک آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے ان کی یہ لکہ آگئی ہے ان کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیں گے اور مزید اور جو کباب ہیں ان کو بھی ڈال لیں گے وہی انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ایٹ کریں گے انڈے میں لازمی آپ نے ڈپ کرنا ہے ادرواز جو آپ کی ٹکی ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا اس کا جو ٹیکچر ہے وہ پھیل جائے گا سارے اس میں میں نے ایک اور کباب ڈال دیا سپیس جس طرح بن جائے آپ نے فٹا فٹ سے کباب فرائے کر لیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے ان کے اوپر بس جب آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹکیاں بلکل ڈن ہونے والی ہیں تو آپ اس کو ذرا تھوڑا سا آئل سے سائٹ کر لیں تاکہ ایکسیس جو آئل ہے وہ اس میں سے ریموو ہو جائیں اس طرح سے آپ نے تمام کبابوں کو فرائے کرنا ہے مزید پھر بھی آپ کو کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور رپلائے کروں گی نیکس ویڈیو میں یہ دیکھیں یہ دو کباب ہیں وہ ہمارے بلکل بہت مزیدار سے بہت کرسپی سے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بس اب ہم ان کی فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں جی فائنل لک اس طرح کی آتی ہے بہت مزیدار بہت ٹیسٹی اور فلیور فل جو ہمارے کباب ہیں وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ کم نہیں تھی پرفیکٹ تھی ساری چیزیں بلکل مسالے اب آپ چاہیں تو اس کو جو ہے ساس کے ساتھ کسی سرف کریں یا چاہیں تو آپ اس کو دہی کے ساتھ سرف کریں یا آپ کے اپنی مرضی ہے یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت سا ان کا کلر آیا فرائنگ ہونے کے بعد اور یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھا رہا ہوں کتنا مزیدار چکن آلو اور دال کا فلیور بہت پرامننٹ ہو رہا تھا اس میں اس طرح سے یہ جی ریڈی ہوئے یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہاپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ